بسم اللہ الرحمن الرحیم لرن ان انگلیش ویڈ زیشان حیدر کی طرف سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہم سے انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سکرین پر ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے آج کی ہماری کلاس ہے ناؤن کے بارے میں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرینڈز اپنے کاپی پینسل اٹھائیں اور اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں ناؤن کیا ہے اس کی ڈیفنیشن یہ ہے کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں جیسے ریور ماؤنٹین پاکستان اسلم فلاور وغیرہ وغیرہ ناؤن کی بہت سی قسمیں ہیں ناؤن کو مندر جزیل بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے ریور ماؤن کا سکتا ہے 2. countable and uncountable nouns 3. abstract and concrete nouns 4. possessive nouns 5. collective nouns 6. masculine and feminine nouns 7. singular and plural nouns Proper and common nouns ایک ہی قسم کی چیزوں کے نام کو common noun کہتے ہیں جیسے جبکہ مخصوص اشخاص جگہوں اور چیزوں کے نام کو Proper noun کہتے ہیں جیسے Governor، نیلم، وحید، رانی، اسلم، پاکستان، عربین سی، ہمالیا، ماؤنٹن، ہاؤس، وغیرہ وغیرہ جب ہم گرل، بوائے، ومین، ومین کا استعمال کرتے ہیں تو اشارہ کسی بھی گرل، بوائے، ومین، مین کی طرف ہوتا ہے اسی لیے یہ common noun کہلاتا ہے لیکن جب ہم رانی، اسلم، نیلم، وحید کہتے ہیں تو ہم انہی گرل، بوائے، ومین، مین میں سے کچھ مخصوص افراد کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ proper noun کہلاتے ہیں اسی طرح mountain ایک common noun ہے مگر ایک مخصوص پہاڑ، ہمالیا ایک proper noun ہے governor house پاکستان، عربین سی بھی proper noun ہے possessives noun کی possessive form noun کے بعد ابسٹروفی کی علامت، کومہ لگانے اور s کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے اس کا مطلب کا ہوتا ہے جیسے کریم's pen جس کے معنی کریم کا pen ہے اگر non plural یعنی ایک سے زیادہ ہے تو صرف ابسٹروفی کی علامت بغیر s کے لگے گی جیسے books conditions جس کے معنی کتابوں کی حالت ہے اور اگر کسی plural noun کے آخر میں s موجود نہیں ہے تو ابسٹروفی کی علامت کے بعد s لگے گا جیسے his fate's condition was pet اس کے پاؤں کی حالت خراب تھی جی فرینڈز countable and uncountable nouns ایسے nouns جنہیں تعداد میں شمار کیا جا سکتا ہے countable nouns کہا جاتا ہے جیسے men for five plants three letters two buildings align three floors countable nouns کی مقدار نمبر میں بتائی جا سکتی ہے جیسے اوپر دیئے ہوئے noun ان کی پلورل فارم بھی ہوتی ہیں یعنی پلورل بنانے کے لیے s یا es لگایا جاتا ہے ان کے ساتھ that, this یا those, these لگایا جا سکتا ہے ان کے ساتھ articles یعنی a, n, do کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے nouns جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا uncountable nouns کہا جاتا ہے اگرچہ ان کی مقدار پامائش کے unit میں بتائی جا سکتی ہے جیسے a kilo, a letter, some much اس کی مثال ہیں metals, rice, gold اور ایسی دوسری اشیا ہم نہیں کہہ سکتے give me one gold, give me one rice, give me one milk ہاں ہم ان کی مقدار کی پیمائش کی یونٹ کے بعد آف لگ کر بتا سکتے ہیں جیسے گیو میں ون گرام آف گولڈ گیو میں ون لیٹر آف ملک گیو میں ون کلو آف رائز اسی طرح قدرتی خوبیاں بھی انکاؤنٹیبل ہیں جیسے بریوری بیوٹی ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے جیسے ون بریوری تری بیوٹی انہیں صرف سینگولر فارم میں استعمال کیا جاتا ہے ان کی پلورل فارم نہیں بن سکتی یعنی ایس یا ایس کا اضافہ کر کے پلورل نہیں بنایا جا سکتا ہے ہم ائرز ملکس وارٹرز رائسز جیسے غلط الفاظ نہیں بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ دوز دیز نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی ان سے پہلے اے این آرٹیکل کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے رائس این ایر غلط ہیں جی فرینڈز اب باری ہے کلیکٹیو ناؤنز کلیکٹیو ناؤن کی ڈیفینیشن یہ ہے ایسا ناؤن جو اشخاص اور چیزوں کے گروپ کو ایک یونٹ کے طور پر پھیش کرے اسے کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں جیسے ہرڈ، فلک، فیملی، کمیٹی، کلاس، ٹیم وغیرہ کلیکٹیو ناؤن عام طور پر سینگولر استعمال ہوتا ہے جیسے ساؤت افریقان کرکٹ ٹیم جیسے ریچنگ کراچی ٹوڈے میٹنگ آف دا کمیٹی واز این پروسس مائی فیملی اس ڈیپارٹنگ فار لاہور دس ایوننگ اوپر دیئے ہوئی جملوں میں بھولڈ الفاظ کلیکٹیو ناؤن ہیں اور انڈرلائن الفاظ وارب ہیں جو سینگولر ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی فرینڈز اب باری ہے ایسے ناؤن جنہیں ہم چھو نہیں سکتے اسے ایپسٹریک ناؤن کہتے ہیں جیسے ایکشنز اٹھیک ڈیفرینس 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 ٹریمپ خوالیٹیز میں بریت بریوری ٹائلینٹ سٹریٹس میں یوتھ، اولڈ، پورٹی فیلنگز میں کرسٹی، سورو ایسے ناؤن جنہیں ہم چھو سکتے ہیں انہیں کانکرٹ ناؤن کہتے ہیں ماؤنٹین، سی، ریوہ، ہینڈ، نوز، بک، ڈاگ جی فرینڈز اب باری ہے ماسکولین اینڈ فیمنین ناؤنز انگریز میں مذکر ماسکولین سے مواننس فیمنین بنانے کے کئی طریقے ہیں نمبر ون، فیمنین کے لیے بلکل ہی مختلف لفظ نمبر ٹو، ای ڈبل ایس کے اضافے سے ٹری ماسکولین کا آخری واول ہٹھا کر اور ای ڈبل ایس لگا کر آئیے تینوں کو بارے باری دیکھتے ہیں ان میں ای ڈبل ایس لگا کر فیمنین بنانا سب سے زیادہ عام ہے فیمنین کے مختلف الفاظ ماسکولین اور فیمنین بچھلر ماید سن داعتر مان ومن بوائ گرل جنتلمن لڈی دک بیچ سر مادم هزبان ویف فاہر مادر اب مسکولین اور فیمنین میں نیفیو نائز ویزر ویج برادر سیسٹر ویٹر ویٹر ویٹرس روستر ہن بل خاؤ ستج ہند کین خوین جنڈر گوز اس کے اضافے کے ساتھ مسکولین اور فیمنین میں اورتر اورتریس بیرون بیرون نیس پوائٹ پوائٹس ہائر ہائررس لائن لائنس ریس ریس مینجر مینجریس اگین مسکولین فیمنین میں کاؤن کاؤنٹس گینٹ گینٹرس شیفرڈ شیفرڈ شیفرڈرس پیٹرن پیٹرنس جیو جیویس مائر مائرس ہسٹ ہسٹس مسکولین کے آخری ویول کو ہٹا کر اور ای ڈبل ایس لگا کر ویٹر ویٹر تیگر تیگریس 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 جی فرینڈز اب باری ہے سینگولر اور پلورل ناؤنز کی ناؤن جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرتا ہے سینگولر ناؤن کہلاتا ہے جیسے کوپی پینسل پین بیک وغیرہ اور جو ناؤن ایک سے زیادہ اشخاص اور چیزوں کو ظاہر کرے اسے پلورل ناؤن کہلاتا ہے جیسے بیکس کوپیز پینسل پینس وغیرہ ناؤن کو پلورل بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ناؤن کے آخر میں اس لگائیں مگر انگریزی میں تمام ناؤن اس طرح پلورل نہیں بنائے جا سکتے ہیں البتہ کچھ ناؤن اس طرح پلورل بنائے جا سکتے ہیں جیسے ناؤن کے آخر میں اس لگا کر بوائز بوائز گل گلز فلاور فلاورز میرر میررز فون فونز چیر چیر پین پینس پلیٹ پلیٹس سٹک سٹکس کلر کلرز ایسے ناؤن جن کے آخر میں سی ایچ ایس ایچ ایس یا ایکس ہو ای ایس لگا کر کلاس کلاسیز ڈش ڈشیز کچ کچیز پیچ پیچیز فیکس فیکسیز ماس ماسیز بوش بوشیز میچ میچیز سکریچ سکریچیز ٹیکس ٹیکسیز او پر ختم ہونے والے ناؤن کے آخر میں اس لگا کر فوٹو فوٹوز پیانو پیانوز ریشو ریشوز سولو سولوز کھیلو کھیلوز لاؤگو لاؤگوز سٹیڈیو سٹیڈیوز کمانڈو کمانڈوز او پر ختم ہونے والے ناؤن کے آخر میں اس لگا کر مینگو مینگوز کارگو کارگوز والکینو والکینوز ایکو ایکوز پٹیٹو پٹیٹوز ہیرو ہیروز ٹماٹوز ٹماٹوز موٹو موٹس وائے پر ختم ہونے والے ناؤن کی وائے ہٹا کر آئی ای ایس لگا کر لیڈی لیڈیز کانٹری کانٹریز سٹوری سٹوریز آرمی آرمیز بیبی بیبیز فیری فیریز میموری میموریز کوپی کوپیز ایف اور ایف ای پر ختم ہونے والے ناؤن کے ایف یا ایف ای ہٹا کر وی ای ایس لگا کر نائف نائفز شیلف شیلفز والف والفز لائف لائیوز وائف وائیوز ہاف حالفز لوف لووز تیف تیوز کچھ ایف یا ایف ای پر ختم ہونے والے ناؤن کے آگے ایس لگانے سے کلیف کلیفز پروف پروفز سیف سیفز گلف گلف چیف چیف بریف بریف کچھ ناؤن کے پلورل وہی سینگولر ہوتے ہیں جیسے پیار پیار گروس گروس سکور سکور ٹرٹ ٹرٹ شیپ شیپ دیر دیر سیریز سیریز ایرکرافٹ ایرکرافٹ کمپاونڈ ناؤن کے مین ناؤن کے آگے ایس لگانے سے فادر ان لا فادرز ان لا ڈاٹر ان لا ڈاٹرز ان لا کمانڈر ان چیف کمانڈر ان چیف سٹیپ سن سٹیپ سنز چیف آف سٹاف چیف آف سٹاف کچھ ناؤن صرف پلورل میں استعمال ہوتے ہیں کچھ ناؤن دکائی پلورل دیتے ہیں مگر استعمال سینگولر ہوتے ہیں کچھ ناؤن جن کا اقتطام اس پر ہوتا ہے اس ہٹا کر اور اس لگا کر پلورل بنایا جاتا ہے اینالائسز پلورل اینالائسز ہپوٹیسز ہپوٹیسز پیرنٹیسز پیرنٹیسز کریسز کریسز ایکس ایکسز بیسز بیسز کچھ ناؤن بغیر کسی قائدے کے پلورل استعمال ہوتے ہیں ریڈیس ریڈی علمونس آلم آکس آکسین سٹیمولس سٹیمولی سٹیمولی سیلیبس سیلیبی فارمولا فارمولے فیمونیمین فیمونیمین خویز خویسز میمورینڈم میمورینڈا سیمپوزیوم سیمپوزیا جی فرینڈز تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس امید کرتا ہوں آپ کچھ نہ کچھ تو سیکھ گئے ہوں گے اور پریکٹس ضرور کیجئے گا بار بار ویڈیوز کو دیکھئے گا اگر ایک بار نہیں سمجھ میں آتا تو آپ ویڈیوز کو بار بار دیکھیں اور اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں اور پریکٹس کرتے جائیں انشاءاللہ ایک دن آپ سیکھ جائیں گے تینکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ